تموگونی نرک میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں ڈھکیل نہ نے ڈھککہ مار دینا انہوں نے یہ نہیں ہوئی بیمان آتا ہے لینے کے لئے کہ چلے صاحب آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ تموگونی پورشوں کو نرک میں ڈھککہ مار دیا جاتا ہے نرک کیا اور ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہاں اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں کام کرتے ہیں سنسار میں بس پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یا چور ہو ڈھاکو ہو اتیارے ہو سماس دوشت سماس کی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں آرستو پیسر وشتری بدھو بھوٹی پریہ یکیس تپس تتہ دانم تیس آم بیدم ایمم سرنو آیو ستو بلا روگیا سکھ پریتی بیوردنا رشیاہ اس نگدہ اس تھیراہ ہردیا آہارا ساتوک پریہ یہ ستوگونی منشکے بھوجن بطلائے بھگوانی کٹو آم لونہ تیوشن تیکشن روکشی بدائینا آہارا راجہ سیشتا دکھ شوکا میں پرداؤ یہ رجوگونی پوروش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہاریں بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گترسم پوتی پریوسیتم چیات اچھشتم اپی چامی دیم بھوجنم تام اسپریم یہ تمگونی پوروش کے بھوجن بطلائے سڑے باسی گندے جھونٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوجن تمگونی پوروش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تمگونی پوروش ہو یا رجوگونی ہو یا ستوگونی ہو ستوگونی پوروش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لئے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نہ بڑے ستوگونی پوروش ست سد شتوں میں اشتر ہو سکتا ہے پرماتما کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستوگون اس طر پر آ سکتا ہے تمگونی بھی رجوگونی اس طر کو بھی کروس کر کے ستوگون میں آ سکتا ہے اور ستوگونی کے لئے دروازے کھلے پرماتما کے صرف یوٹرن لینے کی جروت ہے آپ چاہے ہجاروں میل دور چلے گے لیں گلت دشاں میں چلے گے ابھی یوٹرن لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤ گے آپ تندرست ہو جاؤ گے آپ آنند کے دھنی بنو گے سکھ کے سروت جھرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا بھگوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین 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 فیکلٹیز میں باٹا ہے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تاموگونی ہوتے ہیں آہاراستوپی سروش تریویدو بھاوتی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم ایمام سرنو اے ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بید یجیوں میں یجی بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تپ کیا ہے یجی کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یجی انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکریفائی سیکریفیکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھگوان کے شریع چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگ کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوتیاں دیتے ہیں آون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھگوان کا بینجن منا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو وستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگ کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یگیس تپس تتہ دانم تیسام بھیدم ان میں بھید ہیں یگ تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تمو گونی یگ کرتا ہے کوئی رجو گونی یگ کرتا ہے کوئی ستو گونی یگی کرتا ہے سبھی کرتے ہیں سنسار میں یگ تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تب ہی تو بیللنگیں بنتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی مہنت کڑی مہنت لین کوئی رجو گونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پرات کرنے یہ رجو گونی تب ہے بڑا پریشرم ہے جیت گئے تو واں واں نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں موں کے یا پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے مہنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانہ آئے کہ بہیہ بوٹ مجھے ہی دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا وہ بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے ہی دینا بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں یہ بھی تب ہے یہ رجو گونی تب ہے تمو گونی تب ہے تمو گونی بیکتی بھی تب کرتا ہے رجو گونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گون تین گونوں میں یہ تب ہوتے ہیں اور تب کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تب ہے وانی کا تب ہے اور شریر کا تب ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل نارایا نم نمس کرتیا نمو بھگواتے نمو بھگواتے ام نمو بھگواتے واسو دیو آیل نمو بھگواتے شانتی ہی شانتی ہی شانتی ہی یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدام ایمام شرن بھگوان سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوجن جس پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سے یگ دان اور تب بھی تین پرکار کی ہوتے ہیں آہارست بھوجنین آہار آہارست وپی سروشت تریویدھو بھوتی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدام ایمام شرن اے ارجن مجھ سے یہ بھی سن کہ کس پرکار سے یگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دان بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے آہار کی بھی سے میں بتلایا موسیقا